اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتا ہوں آپ بھی ماشاللہ ٹھیک ٹھاک رہے ہیں خوش رہے ہیں چلیں جی ویڈیو کا میں کرتی ہوں سٹارٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے میں نے سٹارٹ کیا یہ میرا گھر نہیں ہے یہ میں وہ گئی ہوں اپنے جتھانی کی طرف صبح صبح کوئی کام نہیں تو سنڈے اتوار کا دین ہے تو ہمارا پلان بنا تھا آج لگنی تھی فلو مارکیٹ فلو مارکیٹ وہی جو ہمارا دیسی مہا پاکستانی اتوار بزار کہہ لیں تو یہ نا ہر مہینے کے سٹارٹ میں جو پہلی اتوار آتی نا تب لگتی تھی لیکن اب انہوں نے تین مہینے کے بعد کر دی ہے کرونا کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے نا تین مہینے کے بعد یہ لگی ہے تو چسکہ ہوتا ہے نا ہر لیڈیز کو کہ جائیں کیونکہ ایسی مارکیٹ سستی ہوتی ہے تو ہمیں بھی عادت ہوتی ہے کہ جائیں کچھ اچھی چیزیں مل جاتی ہیں بڑی منا سپرائز میں تو یہ لگنی تھی پچھلے میں ہی نہیں لگنی تھی پھر ایک دم کینسل ہوگئے پھر اس میں ہی نہیں لگی تو ہم نے نا کافی دیر سے ویٹ کار کر کے کار کر کے نہیں تو اس کا نکہ تھا جانے ہی جانے تو نارمل میں نے سوچا تھا کہ میں ہفتے والدین چلے جاؤں گی پھر ادھر رہا آت رہوں کہ صبح صبح ہم چلے جائیں گے تو گاری جو مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میں چھوڑ آتا ہوں پھر میں سنڈے کو آپ کو لے آنگا تو مجھے یہ تھا کہ کیا باغ دوڑ کرنی چلے ایسے کرتے ہیں کہ میں سنڈے والے دن صبح اٹھ کے آٹھ بجے میں اور میشال چلے جائیں گے باکی صاحب ابھی سوئے ہوں گے ویکنڈ ہے تو لیٹ ہی اٹھنا ہے تو اتنی دن میں میں واپس آ جانا ہے تو ایسے کر کر آکے میں نے جب مام مائنس اپنا پروگرام جانا وہ میں نے سیٹ کر لیا تو میں نے کہا ہی جانا تو ہے تو لیکن جب صبح اٹھ ہوں نا اٹھ ہی نہیں بتا جب الارم بجائے کہ اٹھ جاؤ اس وقت میرا دل تھا کہ کینسل کرتا ہوں کیا کرنا ہے میشال بھی سوئی ہے تو مجھے بھی ایسے فیل آج چکر چکر تو میں نے نہ سوچا میں سچ کر دیتی باج کو کہ آپ چلے جائیں میں نہیں جاؤں گے پھر میں نے کہا نہیں یہ تو پھر تیر مہینے کے بعد آنی ہے چلے ہی جائے چوب کر کے تو میں اپنا ائرپورٹ کو جو بیگ سائیڈ ہے وہاں سے ہم گزر رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جاتا جاتا نا بقاعدہ جاتا خلوتے ہیں تو آپ کو بھی دکھا دوں تو اب ہم جانے لگے ہیں فلو مارکٹ میں رہی ہمیں یہی تھا پتہ نہیں لگی یا نہیں لگی نہیں لگی تو ایک ہوتا ہے نا کہ ڈاؤٹ ہوتا ہے ڈار بیٹھ جاتا ہے کیونکہ ہر مہینے کا تو پتہ تھا کہ لگنی ہی لگنی ہے تو اب یہ جو مسئلہ مسائل چال رہے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا بہتا ڈاؤٹ رہتا ہے گوگل بھی ہم نہیں دیکھا تھا تو وہیں سے ہم نے پلان بنایا ہوتا ہے تو جیسے جیسے ہم جا رہے تھے نا پاس ویسے ویسے لوگ آ رہے تھے شاپر پکڑ کے بیٹ چیزیں لے کے پھر ہمیں تو سلی ہو گئی نہیں نہیں ٹھیک پہنچ رہے ہیں لگی ہوئی ہے فلو مارک لیکن ہم نا مجھے لگتا ہے دس ساڑھے دس پہنچ گئے تھے تو پھر میں بھی ابھی آپ کو بتاتے ہو اتنا راشتہ اتنا راشتہ اور ساتھ یہ ہم نا بس کالی کالی چیزیں کوئی سمجھ دیں ہی نہیں ہم لوگ انہیں نا وہ جو ویکسن کروا کے جو ایک ایپ انہوں نے کہا ہے موبائل میں رکھنا ہے وہ ہم لوگ کسی نے بھی نہیں کیا سب نے ویکسن کیا لیکن وہ ایپ ہم نے کیا ہی نہیں ہے پہلے تو ہم بیس پچیس لوگ کے پیچھے کھڑے رہے ایپ والوں کے پیچھے جب ادھر پہنچے تو وہ کہہ رہے نینی آپ کے پاس ایپ نہیں تو آپ دوسری لائن میں جاؤں وہاں بیس پچیس لوگ کے پیچھے جاگے پھر کھڑا ہونا پڑا آرہ گھنٹا تو ہمارا ادھرز آیا ہو گیا اللہ اللہ کر کے ہم نے اندر داخل ہو گئے جیسے جیسے ہم باہر کھڑے تھے نا تو آگے اندر وائے لوگوں کو دیکھنے اتنا ہو رہا تھا ہائے یا کہیں جو وہاں اندر چلے گئے ہم ابھی باہر کھڑی اتنی گرمی تھی اتنی گرمی تھی نا تو اندر کون سا بھی چھاتے تھی لیکن یہ تھا کہ کھڑے ہونا بڑا مشکل تھا تو شکر الحمدللہ کہ ہم فائنل ہم مجھے یہ ہم نے یہ ڈال تھا کہ ہم اتنی دور سے آئے یہ نہ ہو کہ وہ کہیں نینی تسی واپس جاؤ آپ نے جو پیپر پور کیا اور اندر چلے گئے تو یہاں بینہ ہر چیز مل جاتے میں نے پہلے بھی تھوڑی سی فلو مارکٹ میں نے کور کی تھی اس وقت میرا موبائل کا تھوڑا مسئلہ تھا آج میں نے ساری کیا پرائز بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گی اتنا نہیں کہ میں جاؤں کیونکہ کافی لوگ ہوتے ہیں راشت بہت زیادہ تھا تو جو بھی میں نے دکھایا آپ دیکھ لیں اس کی جو چیزیں پرائز ہوں گی اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں کتنی سستی مارکٹ ہے تو یہاں پہ نا جو بچے سکول جاتے ہیں سکول گوئی جیسے بچے ہیں جیسے مشال جا رہی ہے مطلب اس ایج کی جو ٹینیجر بچے ہیں نا ان کے بہت اچھے کپڑے مل جاتے ہیں جیسے ڈیلی بیس آپ کو پتا ہے ان کو کرتے چاہیے پینٹس کے اوپر پہننے کے لیے روزر چاہیے تو وہ بہت سستے تھے نارمل اگر مارکٹ میں جاتے ہیں تو وہ بہت مہنگے ملتے ہیں تو میں جن کے پاس لگتے ہیں یہ فرینکفورٹ میں لگتی ہے مجھے پھر میسیج آ جانے کیا آپ نے جگہ نہیں بتائی جگہ مجھے کوئی نہیں پتا آپ گوگل میں لکھے تھے نا فلو مارکٹ فرینکفورٹ تو پھر آپ کو وہ ڈیٹ وغیرہ دیے دیں گے مجھے اب اس کی نا میم سٹی کا نہیں پتا کون سا سٹارٹ ٹائل ہے کہاں لگی ہے لیکن آج آئے گی ہم نے بھی ہم بھی انٹرنیٹ بھی دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء کپڑے بڑے اچھے تھے کلائر وغیرہ اتنی اچھے تھے لیکن تھوڑے سے لمبے تھے ہم لوگوں کے نسبت کیونکہ یہ ترکی جو ہے نا ان کی ہے تو وہ آپ کو پتا بلکل زمین پر وہ رگھتے رگھتے پہنتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا اوپر رکھتے ہیں تو اگر لینی ہے تو یہ کتھو سے کٹوانی بڑھتی ہے نا باقی چیزیں ہر چیز مل جاتی ہے نماز یہ جائے نماز ہیں مطلب سینریو بغیرہ جو بھی چیزیں ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کے لیے وہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے پاکستانی بھی بہت زیادہ لیسز کی شاپ لگی تھی کپڑوں کی لگی تھی بیگز کی تھی تو جو باکستانی آتے ہیں بھائی لوگ ان کی بھی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ سارے گوروں کی یا ترکی لوگوں کے ہوتی ہے ہمارے اپنی بھی دکانے ہیں ہمارے اپنے بھائی لگا کے بیٹھے تھے ہم دی وہاں گئے ہیں ہنڈبیک بھاجی نے لیا ہے تو میں نے نا مجھے میں نے کہا تھا میں جب پھر کبھی جاؤں گی نا پوری طرح کور کروں گی تو مجھے نا بڑے میسیج آ رہے تھے کہ آپ جانے رہے جانے رہے میں نے کہا اے لگے گی تھی جاؤں گی ایسے کیسے جا سکتی ہو لگ جا بھی لگے کہ ضرور جا کے کور کروں گی آپ کو دکھاؤں گی کیا کیا ملتا ہے تو مجھے یہی بڑے ہسی آتی ہے جب کوئی پیچھے پڑ جاتا ہے میں نے کہا مہینے میں ایک دفعہ لگاتے کون انہوں میرے سے روز روز میرے لیے انہوں لگانی ہے کہ باجی آجا ہوں تسی بنالا ویڈیو ایسے تھوڑا ہوتا ہے یہاں پی نا برتن بہت اچھے ملتے ہیں باقی برتن بھی میں کہاں میں جاتی ہیں جو میرے پاس ہے نا پریشر کر مجھے پوچھتی آپ نے کہاں سے لیا ہے تو میں نے تو خیر جو فغانی بھائی وہاں سے لیا تھا جو ہمیں رہتی ہیں وہاں پر ایک شاپ ہے تو یہاں میں بلکل سیم جیسے میرے میں یوز کرتی ہیں وہ پڑے تھے تو پھر میں نے ان سے پرائز بھی پوچھی مجھے چار لٹر والا چاہیے میرے پاس بہت بڑے آپ کو بتائی ہوگا تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ختم ہو گئے ہیں لیکن بڑے والے دس لٹر آٹھ لٹر والے پڑے تھے تو جو میں نے لیا تھا اس سے دس یورو کام تھی پرائز نا تو مجھے بڑے اچھے لگے کیونکہ وہ میں نے یوز کیا تو اس لیے مجھے یہ تھا کہ اس کی اس کیا جو چھوٹے والا سائز مل جائے گا تو مجھے ایزی ہو جائے ہو جائے گا میں ڈونڈ بھی نہیں ہوں اس شاپ سے میں نے لیا تھا وہاں آئی نہیں رہا تو یہاں بھی مجھے دیکھا نا تو مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا چلو یہاں سے پوچھ لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ بڑا میرے پاس ہے اور یہ بہت اچھا ہے اگر فلو مارکمنٹ کو جاتا ہے نا پریشر کسی کو چاہیے تو لے لیں کیونکہ یہ بہت اچھے ہیں تو لیکن مجھے سائز چھوٹا چاہیے تھا میں اسے بات کر رہی تو وہ کہہ رہا ہے نہیں وہ جو نا وہ ہے تو صحیح یہ پڑے لیکن عورتیں رکھ رہی ہیں کہ ہم اچھا لیں گے تو اگر لینے اگر کھلا کپڑا جس کو سٹیچنگ آتی ہے وہ جا کے کپڑا لے سکتے ہیں ایک یورو ایک یورو دو یورو اور تین یورو کے تقریباً جو اچھے ہلا سٹاف مل جاتا ہے تو اگر کسی نے پردے لینے ہیں کسی نے بیٹ کور لینے ہیں کسی نے صوفا کور گدیوں کے کور بنانے وہاں سے مطلب ہر قسم کا سٹاف میں آپ کو مل جائے گا جو تو آپ سٹیچنگ کر سکتی ہیں سلائی مشین کے ساتھ آپ کو پتہ بنا گزارتوں کری لیتا ہے تو وہ تو مسئلہ مسائل ہوتے ہیں ان کو کیونکہ یہاں پر پردے گدی ہیں بلکل بھی اچھی نہیں ملتی تو ایسے کپڑے لے کے لیسز لے کے وہاں سے تو آپ خود بنا سکتے ہیں میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں اگر میں مارکٹ میں گئی ہوں تو مجھے یہ میں آپ کو سا سا دکھاؤں سا سا تھوڑے آئیڈیا دوں تو یہاں پہ ہینڈ بیکس بہت بہت اچھے ہیں سستے ہیں سکول بیک بہت اچھے ہیں تو اور میں کیا بتاؤں ہاں جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں نا یہ پوری اتنی مطلب نارمل جو مارکٹ ہے نا وہاں سے بہت کام پرائز میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں اور اچھی ملتی ہیں یہ نہیں کہ ایسے بس جائیں جائیں گے تو آپ کا فالتو چیزیں لگے گی نہیں اچھی چیزیں ملتی ہیں تو میں نا گوشت نا میں عادتی بریش لگا کے باہر لیا باقی چھوٹے بچے کو میں آپ کو پتا ہے نا سلاف ظلو کے کھلا لیتی ہوں تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ یہ چیز بنا لیتے ہیں تو میں نے کوئی بیسیک اس کی ریسپی میں نہیں کار کریں صرف آپ کو تو کھا رہے ہیں کہ واپس ہی آگئے ہم گار تو آتے میں نے نا مٹرن پلاو بنا نہیں لگی کیونکہ یہ نیا اور یہ کھا لیتے ہیں تو بچے چھوٹے بھی کھا لیتے ہیں ان کو میں نے چٹنے ویڑا ڈال کے دوں نا سلاف کار کے وہ کھا لیتے ہیں مشاہل کا تھوڑا مسئلہ تھا اس نے اپنا ایک پیزا نکالا اپنا فریزر سے اور اس نے ایر فرائی میرا کے وہ بنا لیا تو میرا بھی سر گیا اس کا بھی سر گیا سر گیا باپ سے پہ باجی کی طرف گئی تھی تو وہاں پہ مشاہل تھی وہ ساتھ مارکیٹ میں نہیں گئی تھی اس کو لیا ادھر سے ناشتہ وغیرہ کیا پھر ہم واپس آئے جب واپس آئے بچے اببا جی نے ناشتہ تو ان کو کروا دیا ہوا تا لیکن پھر بھی جو مائن دیکھتے ہیں بچوں کو کھانا شنا کھلا کہ کھلا رہا ڈالا ہوا تا کچھن میں جو مجھے پتا تھا کہتے ہو نہیں ہونا تو میرا پلاہ ہو گیا تھا ڈان مینو امید ہے کہ آج دی فلو مارکی تسی بھی پھری ہوئے گی تو خوب مزا لیا ہونا ہے میرے بھنگوں کیا میں بہت ہی مزا لیا چلو جی ایتی نال ہون مینو تو وہ اجازت ہے انشاءاللہ تعالی واپس آؤں گی مجھے اور میری فیملی کو تو ہمیں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خاص کیا رکھیں کالتا کے لیے دیں اجازت اللہ پیس موسیقی 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 موسیقی